الحمدللہ رب العالمین و السلام و علیہ شرف الانبیاء والمسلین عبیر محمد و علیہ و صحبی اجمعین بہت سارے ساتھیوں کے سوالات تھے اور میں نے سوچا کہ ان کا ایک ہی ویڈیو کے اندر سب سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ دیتی جائیں ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر گھر کے اندر جو ہے آزان کی آواز نہ آتی ہو تو کیا گھر کے اندر آزان دے سکتے ہیں یا نہیں تو کوئی حرج نہیں ہے گھر کے اندر آزان دی جا سکتی ہے اگر جو آزان باہر کی مسجدوں کے آواز نہیں آتی تو گھر میں جو ہے بچہ بھی آزان دے سکتا ہے آپ خود جو ہے وہ گھر میں آزان دے سکتے ہیں اور گھر میں کیا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو گھر میں جماعت کے ساتھ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں اور خصوصاً ایسے حالات میں کہ جب مسجدوں میں نماز پڑھنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جارہی اور ایک حکمت کے پیش نظر ہے یہ سارا کچھ ہے تو ایسی صورت میں آپ گھر کے اندر نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن گھر کے اندر نماز جو ہے آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں اگر آپ جو ہے مرد حضرات ہیں آپ کے ساتھ بچے ہیں آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے گھر والی فیملی ہے مثلاً بیوی ہے یا بہن ہے یا والدہ ہے یا اور بھی اگر گھر کے کوئی فرد ہے تو آپ سارے گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو امام جو ہوگا وہ آگے کھڑا ہوگا اس کے پیچھے جو ہے اگر بچے ہیں اور مرد حضرات ہیں تو وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور عورتیں جو ہیں وہ آخر میں کھڑی ہوں گی اور اگر عورتیں جو ہے اگر ایک ہی عورت ہے اکیلی عورت ہے تو تب بھی وہ جو ہے وہ پیچھے الگ کھڑی ہوگی تو ایسی صورت میں گھر میں آپ نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ اور گھر میں نماز پڑھنے کا انشاءاللہ آپ کو سواب ملے گا آجر ملے گا کیا دو نمازیں گھر میں ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں ایسی صورت میں جب مسجد میں ہم نہیں جا سکتے تو دو جماعتیں ہم دو نمازیں گھر میں ایک ساتھ گھٹے پڑھ سکتے ہیں مثال کے طور پر زہر کے ساتھ اثر پڑھیں یا مغرب کے ساتھ عیشہ تو ایسا نہیں کر سکتے ہم اس میں ایسا نہیں کر سکتے وہ تو سفر کی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے ایسا ہے اور یہ نماز وقت کے اوپر آپ نے پڑھنی ہیں آپ دو نمازیں اگٹھی کر کے نہ پڑھیں علاقہ آپ نے عارف زہر کا وقت ہو گیا آپ زہر کی نماز پڑھیں اثر کا وقت ہو گیا اثر کی نماز پڑھیں مغرب کا وقت ہو جاتا ہے آپ مغرب کی نماز پڑھیں عشاء کا وقت ہو جاتا ہے آپ عشاء کی نماز پڑھیں آپ نے اپنے وقت کے اوپر ان نمازوں کو پڑھیں آپ دو نمازوں کو اگٹھی نہ کریں اور کیا عشاء کی نماز کو کب تک مؤخر کیا جا سکتا ہے ویسے تو تمام نمازوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرما اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَ تَعَالِ الْمُؤْمِنِينَ کِتَابَ مَوْقُوتَ کہ نماز جو ہے وہ مقرر وقت کے اوپر کی گئی ہے اور اس کو وقت کے اوپر ہی پڑھنا چاہیے تاہم عشاء کی نماز کے بارے میں مؤخر کرنے کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ عشاء کی نماز کو جو ہے وہ مؤخر کیا جا سکتا ہے دیر سے پڑھا جا سکتا ہے لیکن کب تک اس کو جو ہے وہ مؤخر کیا جا سکتا ہے تو علماء کے اس میں دو رائے ہیں بعض نے کہا کہ فجر کی آزان تک جو ہے اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے عشاء کی نماز کو اور بعض نے کہا کہ آدھی رات تک اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ اختلاف سے بھی بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی آدھی رات سے پہلے پہلے جو ہے وہ عشاء کی نماز کو پڑھ لے اور اسی میں جو ہے وہ عثمان الخمیس بہت بڑے عالم ہیں سعودی کے ان کا میں ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا انہوں نے بھی یہ کہا کہ بہتر ہے کہ آدمی آدھی رات سے پہلے پہلے عشاء کی نماز کو پڑھ لے جنازے کی نماز مسجد میں پڑھیں یا گھر میں جنازے کی نماز کے بارے میں تو آپ کو نہیں کہا جا کہ آپ گھر میں پڑھیں جنازے کی نماز اگر مسجد اور اور بہت ساری مساجد جو ہیں جن میں جو ہے یہاں سعودی میں میتوں کو حسن دیا جاتا ہے تو وہ مسجدیں کھولی ہوں گی وہاں پہ نماز آپ جنازے کی پڑھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر وہاں نہیں ہے تو قبرستان میں وہاں پہ مستقل جو ہے وہ جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے وہاں جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے وہاں جا کر آپ جنازے کی نماز پڑھیں کیا عورتیں گھر میں زور سے آمین کہہ سکتی ہیں اگر گھر میں آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور سارے محرم لوگ ہیں والدہ ہے والد والد ہے یا بھائی ہے اور گھر والا ہے تو جو محرم رشتے ہیں ان کے ساتھ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو عورت آمین زور سے کہہ سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر اجانب ہیں اجانب سے مراد یا نہیں وہ لوگ جو اس کے لیے اجنبی ہیں جن سے ان کو پردہ کرنا ضروری ہے تو ایسی صورت میں وہ آمین آہستہ کہیں زور سے نہ کہیں ابھی نماز میں جو ہے الصلاة فی بیوتکم کے الفاظ کہے جاتے ہیں تو اس کے جواب میں کیا کہا جائے تو جو ابھی اللہ صلو فی رحالکم یا اللہ صلو فی بیوتکم کے جو الفاظ کہے جاتے ہیں تو اس کے جواب میں آپ لا حول ولا قوت اللہ باللہ کے ہیں جیسے کیا رات کو ہم سارے جو ہیں ایک ساتھ کیا رات کو ہم سارے ایک ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے یا نہیں یعنی دعا کرنے کے لیے اور جو ہے ایک ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو ایسی کوئی نصر تراویوں کے لیے ہے رمضان میں مشروع ہے کہ آپ جو ہے وہ نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ویسے جو ہے بہتری ہے کہ آپ اللہ ایسی کوئی ایسی کوئی چیز ایجاد نہ کریں کہ جس کا کوئی نقصان ہو آپ اپنے الگ سے گھر میں نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں تحجد پڑھیں قیام اللہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ گھر میں پڑھیں اور اسی لیے جو ہے بقاعدہ اس کا اعلان کر کے لوگوں کو گھر میں جمع کرنا اور نماز پڑھنا اسی کے وجہ سے تو یہ منع کیا گیا ہے کہ لوگ جمع نہ ہوتا گئے تاکہ ایک دوسرے کو مرض اس سے نہ پھیلے تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اکیلے نماز گھر کے اندر پڑھیں کیا اس بیماری سے بچنے کے لیے کوئی خاص صورت پڑھ سکتے ہیں خاص صورت کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی خاص صورت آپ مقرر نہ کریں باقی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں معاوضات پڑھیں آپ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھیں آیت القرصی پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں اور بیشمار سوشل میڈیا پر لوگوں نے اپلوڈ کی ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اپنی طرف سے خاص کوئی صورت مقرر کرنا کہ یہ صورت میں بڑھوں گا آسی جو ہے کوئی ایسا نہ کریں بعض لوگ اس بیماری کا مزاق اڑاتے ہیں ان کو کوئی نصیت کوئی بھی بیماری ہے اس کا مزاق نہیں اڑا سکتے یہ تو اللہ حرب العالمین کی طرف سے ایک آزمائش ہے تو بیماری کا مزاق اڑانا اس کو گالی دینا اس کو برا بلاک اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بخار کو بھی گالی نہ دو بخار کو بھی آپ برا بلا نہ کو ہو تو یہ بیماری اللہ حرب العالمین کی طرف سے اور اس میں اگر کوئی کسی کو لگ جاتی ہے تو اس کے لیے اجر ہے اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اگر وہ مر بھی گیا تو وہ شہید کے درجے میں ہوگا لیکن گغلی دینا اس طرح اللہ کے رسول نے زمانے کو گالی دینے سے منع کیا ہے ہوا کو گالی دینے سے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو لوگوں کو ہنسنا بھی جو ہے اس میں منع ہے آپ دعا کریں اللہ حرب العالمین سے کہ اللہ حرب العالمین جس آزمائش میں تو نے ان لوگوں کو رکھا ہے مجھے اس آزمائش میں تو مبتلا نہ کر باقی گالیاں دینا کو برا بلا کہنا اور اس کے کوئی کسی کو لگ گئی ہے اس کو مسخرا اس کا مسخ اس کا مزاق اڑانا یا اس طرح کی بات کرنا یہ بالکل درست عمل نہیں ہے اور اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے آزان میں کے الفاظ کب کہہ جائیں ابھی جو سعودی میں یا خلیج میں جو نماز میں آزان میں کہا جاتا ہے کہ گھروں میں نماز پڑھ لیں اللہ صلو فی بیوتکم کہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ کب کہنا چاہیے تو ایک تو اس کی اصل موجود ہے یہ کہنا چاہیے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ آج ایجاد نہیں ہوا یہ لفظ علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر تیز بارش ہوتی تھی یا آندھی چلتی تھی یا سخت جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی تھی تو وہاں یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ صلو فی بیوتکم یا صلو فی حالکم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر جو لوگ ہیں ان کے لیے پھر ضروری نہیں ہوتا مسجد میں آنا اور ان کو گناہ بھی کوئی نہیں ہوتا گھر میں نماز پڑھنے کا اس لئے یہ الفاظ کہہ جاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ کہنا چاہیے اور اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتے رہے ہیں جمعہ کی آزان میں کیا کہہ سکتے ہیں جمعہ کی آزان میں بھی آپ یہ جو ہے لفظ کہہ سکتے ہیں کہ گھروں میں آپ نماز پڑھ لو یہ الفاظ کب کہہ جائیں تو اس بارے میں تین اخوال ہیں کہ یہ الفاظ کب کہہ جائیں ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے حی آل الصلاح کی جگہ ان کو کہہ لیں جب آپ حی آل الصلاح کہیں تو حی آل الصلاح کو نہ کہیں بس کہ اس کی جگہ کہیں کے لفظ کہیں آپ ایک روایت اور یہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو روایت ہے سنن کبرا کے اندر موجود ہے نسائی کے اندر موجود ہے اسی روایت کو مدد نظر رکھتے ہیں اور اس میں جو ہے یہ جو ہے یہ الفاظ صحیح طریقے سے ثابت نہیں ہے کس وقت کہہ جائیں اسی لئے جو ہے اس میں تین اخوال بیان کی جاتے ہیں ایک تو پہلا میں نے بتا دیا کہ جب حی آل الصلاح کے جگہ کہا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ حی آل الصلاح اور حی آل الفلا دونوں کو نہ کہا جائے حی آل الصلاح اور حی آل الفلا دونوں کو نہ کہا جائے بلکہ ان کی جگہ اللہ 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 الل زیادہ مناسب یہی لگتا ہے اور کچھ علماء کے میں نے اقوال بھی پڑھے ہیں اس کے یہی ہے کہ آذان مکمل کرنے کے بعد یہ کہہ جی تاہم اگر کسی نے بیچ میں کہہ دیا تو تب بھی جو ہے وہ صحیح ہے اس میں کوئی ممانیت نہیں ہے جمعہ کی نماز اگر جو ہے وہ مسجد میں نہیں تو گھر میں ہم زہر کی نماز پڑھیں گے اگر جمعہ کی نماز مسجد میں بند کر دی گئی ہے تو ہم گھر میں زہر کی نماز پڑھیں گے اور زہر کی چار ارکات پڑھیں گے اور جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کی روایت دلیل جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے فرمایا کہ مل لم یسل یا الجمعہ یسل یا الدہر کہ جو آدم جو ہے جمعہ کی نماز نہ پڑھ سکا وہ دہر کی نماز پڑھے جو ہے وہ گھر کے اندر اور اس کا ثواب انشاءاللہ ہمیں ملے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اگر کوئی بیماری کے وجہ سے یا سفر کے وجہ سے کوئی جمعہ نہیں پڑھ سکا تو اس کو پورا ثواب دیا جائے گا اس کو جو درست لوگ ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں ان کے برابر ان کو ثواب ملے گا اور ہمیں انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا اور یہ ایک علماء کی پوری جماعت کی طرف سے فیصلہ آیا ہے اور ہمارے فائدے کیلئے آیا تو اس میں انشاءاللہ ہمیں پورا عجر ملے گا امام نے غلطی سے چار کے بجائے پانچ رکعت پڑھا لیں تو سعیدہ سحو نہیں کیا اگر امام نے چار رکعت پڑھانی تھی پانچ پڑھا دیں تو ایسی صورت میں آخر میں اس کو سعیدہ سحو کرنا چاہیے تھا اور وہ نہیں کر سکا جیسے کہ سعیل کا سوال تو وہ نہیں کر سکا کر سکا تو ایسی صورت میں جب اس کو یاد آ جائے تو وہ فورا سعیدہ سحو کر لیں اور اگر جو ہے اس کو وہ نکل گیا ہے مسجد سے اور بہت ایک وقت گزر گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کے نماز رس ہو جائے گی سعیدہ سحو اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں یعنی سعیدہ سحو کا جو حکم تھا وہ اس سے ساقت ہو گیا ہے اور سوال یہ ہے کہ ایک رکعت ناقص ہاں سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر چار رکعت والی نماز میں تین رکعت پڑی ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے بعد میں لوگوں نے بتایا کہ وہ نماز جو ہے تینی رکعت ہوئی ہے اور کچھ جو سے اب کیا کیا جائے تو ایسی صورت میں آپ سعیدہ سحو کا جو ہے ایک رکعت کھڑے ہو کے آپ پڑھ لیں ایک رکعت آپ کھڑے ہو کے پڑھ لیں اس کے بعد سعیدہ سحو کر لیں آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر جو ہے کوئی آدمی اس میں زیادہ وقت ہو گیا ہے کوئی آدمی بسچے سے نکل گیا یا زیادہ وقت ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں پھر دوبارہ پوری نماز پڑھنی پڑے گی اور اس کے متعلق شیخ اس مہن سے پوچھا گیا کہ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ پھر دوبارہ یعنی کتنا فاصلہ ہو کہ آدمی پھر پوری نماز پڑھنی پڑے گی یعنی پھر ایک رکعت سے کام نہیں چلے گا تو انہوں نے کہا کہ جس کو فاصلہ سمجھا جائے مثلا پانچ منٹ اگر ہو گئے ہیں چھ منٹ تو ایسی صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ ایک فاصلہ ہو گیا تو ایسی صورت میں وہ دوبارہ پوری نماز کو وہ دوبارہ جو ہے وہ لٹا لے اور یہ سوال کہ یہ جو گھروں میں نماز پڑھنے یہ کہا گیا ہے تو یہ ایک پوری فتوہ کمیٹی جو سعودی کی ہے اس کے بارے میں کل بھی میں نے پورا یوٹیوب کے اوپر ایک جو ہے ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ علماء کی طرف سے پوری فتوہ کمیٹی نے اجازت دیا اور دنیا کے سب سے بڑی فتوہ کمیٹی جو سعودی کی ہے جس میں علم کے سمندر علماء ہیں انہوں نے یہ فتوہ دیا ہے اور اس میں عطبہ کی رائے کو مد نظر رکھا گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے سارے طبیبوں نے یہ کہا کہ یہ بیماری تیزی سے پھیلتی ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ملنے سے پھیلتی ہے تو اسی وجہ سے جو ہے یہ عمل کیا گیا ہے کہ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ لوگ گھروں کے اندر نماز پڑھیں تو اس میں کوئی ممانت نہیں ہے اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علماء کی حدیثیں موجود ہیں اور قرآن اور سنت کی آیات بھی موجود ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک بیماری پھیل رہی ہے اور یہ اہل علم بھی اس بارے میں کہہ رہے ہیں میں نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ ہمیں جو ہے اس کو سختی سے اس پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے دین کے جتنے بھی امور آئے ہیں وہ مسلمانوں کی ریائد کرتے ہوئے آئے ہیں ٹھیک ہے نہیں اور مسلمانوں کو کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں اور دوسری بات یہ کہ دین میں آسانی ہے دین آسانی کے لیے نازل کیا گیا ہے مسلمانوں کے اور اگر بارش کے وجہ سے جو ہے کہا جا سکتا ہے کہ آپ گھروں میں نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے جس میں یہ خطرہ بھی نہیں ہوتا کہ آدمی کی جان ہی چلی جائے گی یا سردی کے وجہ سے یہاں تو بظاہر لوگ نے کہہ دیا کہ جان جا سکتی ہے اس بیماری کے وجہ سے تو ایسی صورت میں بدرجہولہ گھروں میں نماز پڑھنا جو ہے وہ زیادہ مناسب ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب شام میں تاؤن کی بیماری آئی تھی تو وہاں پر ایک صحابی تھے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ لوگ ایسا کرو آپ کے وادیوں میں اور ادھر 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 الگ الگ جو ہے اپنی زندگی جو گزارو اور نماز پڑھو اور اختلاص سے آپ جو ہے اختلاص میں نہ ہو اور جمع نہ ہو تو حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے ان صحابی پر کوئی اتراز نہیں کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ آپ نے لوگوں کو الگ الگ کر دیا آپ نے لوگوں کو الگ رہنے کے لیے کہا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں گنجائش ہے اور اس میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اس میں احتیاط کرنا یہ زیادہ بہتر ہے یہ چاند سوالات تھے میں نے سوچا کہ ان کا یہ کی طرح جو ہے ایک کی دفعہ جواب دے دیا جائے وصل اللہ وسلم على نبی محمد وعلا آلہی وصحبہ اجمعین جزاکم اللہ خیر